دوستو کرکٹ کی دنیا میں بہت سے مشہور بالر گزرے ہیں جنہوں نے اپنی تیز ترین بالنگ سے کرکٹ کی دنیا میں لوہا منوایا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس بہترین بالر کا ذکر کرنے والے ہیں وہ ہے شیب اختر شیب اختر اپنے ایکشن یارکر اور تیز ترین بالنگ کی وجہ سے کافی جانے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم شیب اختر کے ساتھ سب سے بہترین یارکر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو ویڈیویں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اس آب میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر لے ٹیسٹ ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے دوستو بات کیجئے نمبر سات پر شیب اختر کے یارکر کی تو یہ یارکر شیب اختر نے سعود افریقہ کے خلاف جان بوتا کو کیا میچ کے اقتطامی اور میں جب سب ہی بیٹسمن زیادہ سے زیادہ اسکور کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں وہیں شیب اختر نے پہلے جان بوتا کو ایک پانسر سے اور پھر ایک ڈیڈلی یارکر سے سرپریز کیا اور جان بوتا اپنی وکٹ گواں بیٹھے نمبر چھے پر شیب اختر کا یارکر دنیا کے نمبر ون بیٹسمن ایڈم گلکریسٹ کے خلاف تھا ایڈم گلکریسٹ آسٹریلیا کے بہترین وکٹ کیپر بیٹسمن ہے لیکن شیب اختر کی اس یارکر کے سامنے بے بس دکھائے دئیے ایڈم گلکریسٹ شیب اختر نے اس وقت کیا جب ایک ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگ میں پہلے ہی آسٹریلیا پانچ وکٹیں گوا چکی تھی اور شیب اختر کی اس بہترین یارکر کی بدولت ایڈم گلکریسٹ کے وکٹ کے ساتھ چھٹی وکٹ بھی گر گئی نمبر پانچ پر موجود ہے شیب اختر کا یارکر جو انہوں نے ٹیم انڈیا کے ایک بہترین بلے باز راہل ڈریوڈ کے خلاف کیا راہل ڈریوڈ انڈیا کے بہترین کلاری اور کیکر میں اپنی دفائی بیٹنگ کے وجہ سے کافی نام رکھتے ہیں لیکن شیب اختر کا یہ یارکر اتنا تیز تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور بال وکٹ میں جا لگی راہل ڈریوڈ خود اس یارکر کے بعد وکٹوں کی حالت کو دیکھ کر کافی حیران دکھائی دئیے شیب اختر کے یارکر ہمیشہ ہی تیز ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی یارکر 151 کی سپیٹ سے آتوی بال کا ہو تو وہ واقعی میں کھلنا مشکل ہوگا اور نمبر چار پر موجود شیب اختر کا یارکر کچھ ایسا ہی ہے جو انہوں نے انگلینڈ کے کھلاری کو ٹیسٹ میچ میں کیا اس یارکر سے تین میں سے دو سٹمپ دور جا گرے اور صرف ایک کھڑا رہ گیا کرکٹ میچ میں پہلا آور بیٹنگ اور بالنگ دونوں ٹیموں کے لئے نہایت اہم ہوتا ہے اور اگر پہلے ہی بال پر وکٹ گر جائے تو بیٹنگ ٹیم دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے شیب اختر کا نمبر تین پر موجود یارکر جو انہوں نے انگلینڈ کے خلاف کیا وہ بھی میچ کی پہلے ہی بال پر تھا انگلیش اپنر مارکس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی پہلی بال کا سامنا ایسے کریں گے شیب اختر کا نمبر دو پر موجود یارکر بھی ٹیم انگلینڈ کے خلاف ہے لیکن یہ یارکر جوناتھن ٹروڈ کے خلاف کیا جو فاسٹ ٹیم پر جا لگا ٹروڈ اس یارکر کو کھلنے سے مکمل طور پر ناکام رہے اور وکٹ گوہ بیٹھے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہمیشہ یہ ایک ہائی پریشر میچ ہوتا ہے ایسی ایک میچ میں شیب اختر نے انڈیا بیٹس مین ویوی ایس لکشمن کو ڈیڈلی یارکر سے آؤٹ کیا اور شیب اختر کا یہ یارکر نمبر ون پر موجود ہے ویوی ایس لکشمن یہ بال دیکھر خود بہت حیران تھے کیونکہ ایسے لگا جیسے بال ہوا میں تیہ رہی ہو شیب اختر کی اس بال کو سنیک بال بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ تھے شیب اختر کے ساتھ سب سے بہترین یارکر آپ کو کونسا یارکر سب سے زیادہ پسند آیا اسے کومنٹ میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں